اکرام معزز علماء اکرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا وقال اللہ عز و جل انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم آمدت باللہ ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو اللہ علی نبی الامی وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و مسلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چورہ سوا جلسے دستار فضیلت دارولو مظہر سلام مسجد بی بی جی بریل شریف میں آپ سب سنیوں کی شرکت آپ سب کو مبارک ہو آج کی نورانی مجلس کی سرپرستی پیرے طریقت رہبر شریع شہزادہ نواز مفتی عاصم ہند حضرت علماء مولانا محمد انس رزا قادری محتمیم دارولو مظہر اسلام فرما رہے ہیں اور صدارت صدر المدرسین دارولو مظہر اسلام ہم حضرت علماء صغیر احمد صاحب برکاتی فرما رہے ہیں علماء کرام کی نورانی جماعت اگر مظہر اسلام میں دکھائی نہ دے گی تو پھر کہاں دکھائی دے گی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو سکون نہیں ہے وہ چین سے بیٹھے بھی نہیں ہیں کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ انہیں شاید مل نہیں پھر رہا ہے لیکن گھبرایئے مت اپنی قسمت کو سلام کیجئے اس لیے کہ آج کی سنورانی شب میں اتنے بڑے دارولو میں اگر آپ کو بیٹھنے کا موقع ہی مل رہا ہے تو یہ بہت بڑے نصیب والے ہیں آپ جو آج کی خاص رات میں آپ کو اس مسجد میں جگہ محسر ہوئی آپ تقریر سنیں گے کہ نہیں بولیے اگر نہیں سننا ہو تو یا تو آپ چین سے بیٹھیں ورنہ میں چین سے بیٹھوں الحمدللہ جہاں تک میری معلومات ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ آج ہی کی شب میں اسی مسجد مسجد بی بی جی میں چودھوی صدی کے مجدد اسلام آلہ حضرت کی دستار بندی ہوئی تھی لیکن تب یہ مظہری اسلام نہیں تھا میں نے شاید ایک کتاب میں پڑا ہے اگر کچھ بہتر علماء کرام اور جانتے ہوں تو میری اسلام فرمائیں مدرسہ اہل سنت نام سے ایک مدرسہ تھا یہاں پر ہاں مدرسہ اہل سنت نام سے ایک مدرسہ تھا یہی ہے اور آج ہی کی رات میں چودھوی صدی کے مجدد کی چودھوی چودھہ سال کی عمر میں چودھوی شب میں آلہ حضرت کی اسی مسجد کے اندر دستار ہوئی تھی اور آج وہ دور ہے کہ اس کا فیضان ایسا برسہ ایسا برسہ کہ آج چھیتر علماء دار اللہ مظہر اسلام قوم کے حوالے کر رہا ہے جس میں ستائیس مفتیان کرام ہیں اکتالیس قرآن ہیں اور چار بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن عظیم جیسی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے یہ تحفہ امت کے لیے دار اللہ مظہر اسلام کی جانب سے اللہ سلامت رکھے مظہر اسلام کے منتظمین کو اور یہاں کے ساتھزا کو یہاں کے معابینین کو اور تمام تر سامعین کو جو آج ماضی کی انیاتوں کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ میری تقریر کے بعد ہندوستان کا وہ بے با خطیر جس نے ہند کی دھرتی سے اٹھ کر کے آشٹریلیا جیسی سرزمین پر مسلکِ آلہ حضرت کے پرچم کو لہرائیا ہے جب وہ مسلکِ آلہ حضرت کی تروی جو اشارت کرتا ہے تو آلہ حضرت کا شیر بن کے دہارتا ہے تو ایوانِ نجدو تیوبند میں سلزلے پائدہ ہو جاتے ہیں وہ قوم کی امانت اللہم عبدالمصطفی حشبتی رودولوی میری تقریر کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے سامنے ہوں گے میں ان کی پچیس تیس سالہ خدمات کو بریری شریف کی سرزمین سے مسلکِ آلہ حضرت قادم سے خادم ہونے کے ناتِ سلام عرض کروں گا حضرت میں تھوڑی دیر بولوں گا اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت اچھا بول لے کے وقت کو زائے نہ کیجئے کوئی صاحب اٹھنے کی کوشش نہ کرے میں جانتا ہوں انسانی ضرورتیں سب کے ساتھ ہیں مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک شخص بھی اٹھتا ہے تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ با آوازِ بلند پورا مجمع جی لگا کر کے دروشنی پڑھے سلاللہ علیہ نبی الامی پورا مجمع پورا مجمع سلاللہ علیہ نبی الامی وآلہ سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ تعالی علیہ وسلم آج کی شب میں دعائیں آپ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن بالخصوص میں ممبر سے لے کر کے اور چھت پر بیٹھے ہوئے تمام تر سمعین سے ارز کروں گا کہ چاہے اس سال اپنے لیے کرو یا نہ کرو مگر کروڑوں کھارتیوں کی دل کی دھڑکن تاجو شریعہ جو بستر علالت پر تشریف فرما ہے سنیو یہ دعا کرو کہ آنے والی پچیس سفر المزارفر کو جب ہم آلہ حضرت کا سوہ سالہ ارز منائیں تو تاجو شریعہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر ہو نارے تکبیر نارے رسالہ مسلکِ اعلی حضرت فیضانِ مفتیِ آزمِ ہند عطائے تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ شیرِ ہندوستان اللہ مآزد رزا خان شیرِ ہندوستان اللہ مآزد رزا خان بس بیٹھ جائیے لیجیے جب نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت یوں ہی برستی ہے میں نے یہی تو دعا کیا تھا مولا ست سالہ ارز اگر میرے تاجو شریعہ کی سر پرستی میں ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے میں کیا جانوں امریکہ کے ٹرمپ کو اگر امریکہ کے ٹرمپ کے لیے لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں تو لالچ کی خاطر ہے لیکن تاجو شریعہ کے لیے تیس کروڑ نہیں پچاس کروڑ لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں تو ولی کی محبت میں جھکے ہوئے ہیں آج الحمدللہ سوہ سالہ ارسانے والا ہے اور ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے اس لیے کہ یہ بریلی وہ ہے کہ جہاں دو سو سال سے مسلمانوں اسلام کی سچی ترجمانی ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے جب دیووند والوں نے علم غیو مصطفیٰ پر حملہ کیا تھا جب ملاد مصطفیٰ کو شرک سے تعبیر کیا گیا تھا جب یا رسول اللہ کہنے پر کفر و شرک کے فتوے لگائے تھے ان آدھے پجامے والوں نے تو اس وقت میرا بریلی کا امام سینہ سی پر ہوا تھا اور پوری نجدیت کے سامنے اعلان کیا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ساؤنڈ والے اگر آواز دے سکتے ہوں تو فل کر دیجئے جلسہ پورے شباب پر ہے حضرات تو دو سو سال سے یہ بریلی شریف نعرے تکبیر نعرے رسالت علمہ عبد المصطفی صاحب قبلہ حشمتی نعرے تکبیر نعرے رسالت اب بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی بس تھوڑی سی گفتگو ہوگی مگر میں چاہتا ہوں کہ دل لگا کر کے سن لو سنیوں آج یہ تمہاری قسمت کی میراج ہے کہ مقدش شب میں حضور علمہ عزد رضا خان قادری کی زیارت کر رہے ہیں اب وہ دن آنے والے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ تاجو شریعہ کو دیکھنا ہو تو شہزاد تاجو شریعہ کو دیکھ لو انشاءاللہ اور میں حضور علمہ کو پورے ہندوستان کے غریب سنی مسلمانوں کے جذبات کہترام کرتے ہوئے حضور تاجو شریعہ کے شہزادے کو مبارک بات پیش کروں گا کہ جب اتر پردیش کے اندر ستہ پریورتن ہوا اور پندھر اگس یا چھبیس جنوری کے موقع پر جب ہمارے مذہبی جذبات سے کھلوار کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک کانے گانے کے لیے ہم کو مجبور کیا گیا تو بڑے بڑے صاحبانے چھپا و دستار حکومت کے آگے چھکے ہوئے تھے لیکن مسلمانوں ہم ارجنسی کے دور میں نصبندی کے لیے سامنے آنے والے کو مفتی آزم کہتے ہیں اور یوگی گورمنٹ کے لیے سینہ سپر ہونے والے کو شیر ہندوستان علامہ عزد رضا خان کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے والد محترم کی جانب سے اعلان کر دیا تھا کہ بھارت کے سنبھیدان کی روشنی میں مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی جینے کا حق ہے اور یہ ایسا حق ہے کہ جسے کوئی چھن نہیں سکتا قرآن جس کو گانے کی اجازت نہیں دیتا حدیث جس کو گانے کی اجازت نہیں دیتا دنیا گائے لیکن جس کو پرینی سے محبت ہوگی وہ کبھی نہ گائے گا لا با اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ با زندہ با زندہ با لوگ کہہ رہے تھے اب یہ ہوگا وہ ہوگا میں تو دور ہی سے بیٹھ کر کے سب کو بتا رہا تھا کہ بات رضا کے اولاد کی ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے دیکھا تھا امرجنسی کے دور میں جب ایک ہی نعرہ لگتا تھا انڈیا ایز انڈرا اور انڈرا ایز انڈیا امرجنسی کے دور میں جب کہا گیا ان سے پچھی میں اتر پردیش والوں سے کہا گیا کہ نصبندی کے بارے میں کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا حرام ہے حرام ہے لیکن جب گورنمنٹ نے دنگا دیکھایا تو فتوہ بدل دیا وہ دور تھا کہ جب بریلی سے بھی انہیں یہی امید تھی فوراں چیف منشٹر آف اتر پردیش کو آگر ہوا کہ بریلی کے بڑے مولوی صاحب کو گریفتار کر لیا جائے تو خبر پہچی کہ اگر بڑے مولوی صاحب کو ہاگ ڈال دیا گیا تو ہندوستان کے اندر ایسا انتشار برپا ہوگا کہ سبالیں نہیں سملے گا پھر بھی کچھ ہمت کر کے کچھ لوگ میرے مفتی آسم کے یہاں پہچے کہنے لگے حضور دو بند والوں نے تو فتوہ بدل دیا ہے آپ بھی بدل دو تسی سالہ علیہ حضرت کشیر چار پائپ پر اٹھ کر بائٹ گیا اور بولا نادانو سنو کان کھول کے بریلی میں شدگات نہیں بودھتی اگر ضرورت بڑھتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرات فیضانِ مفتیِ آسمِ ہین حضور اجید میاں صاحب کبلا حضور ارس میاں صاحب کبلا سبحان اللہ اور جب بات سے شریعت دیتی تو حضورِ والا نے ہم سنیوں کی لاج رکھی اور یہ اعلان فرما دیا کہ چاہے جو گائی یا نہ گائی لیکن بریلی والے اور تاجو شریع والے کبھی نہیں گئے حضور سے بولو اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے اور جلگا کے بولو تو بریلی اس لئے لوگ بریلی شریف سے پیار کرتے ہیں کہ ہم برے صغیر کے اندر جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر ملا کر کے اتنے نہیں ہیں اور برے صغیر کے مسلمانوں پر احسان ہے میرے بریلی کے امام کا آپ دیکھیں نا مجھے بتاؤ آپ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج کسی کو نماز مکمل یاد نہیں ہے نماز مکمل یاد نہیں حضرات جہالت کا یہ عالم ہے کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا حدیث پڑھنے نہیں آتی نماز پوری یاد نہیں ہے مگر عاشقی کا عالم یہ ہے مسلمان کی کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام جو آلہ حضرت نے سلام دے دیا ہے چاہے ایک ہی شیر ہو مگر برے صغیر کے ہر مسلمان کو یاد نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ کس کو یاد نہیں ہے پورے سلام نہ سہی لیکن ایک شیر ہی یاد ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام یہ بریلی والے سید کب سے ہو گئے میں کہتا ہوں کہ جب نجد سے کالے پرچم لہرائے جا رہے تھے جب عشق رسول کا جنازہ نکلا جا رہا تھا جب سلام پڑھنے کو بدعات سے تعبیر کیا جا رہا تھا جب قرآن کا غلط ترجمہ کیا جا رہا تھا جب مصطفیٰ کی عشق کا جنازہ نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت میرے آلہ حضرت نے وہی سلام دیا تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام شمے بل میں ہدایت پہ لاکھو سلام شہرِ یارِ عیرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت پہ لاکھو سلام جب سنیوں کو سلام ملا تو پھر سنی بھی جھوم گیا اور جھوم کے بولا کہ بریلی والے تو نے ہمارے عشق کی لاج بچائی ہے تو ہم پورا سلام پڑھیں گے مگر آخر میں یوں بھی کہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام نارِ تکبیر نارِ رسالت فیضانِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت سبحان اللہ بہت گئے بڑے بڑے مفتیانِ کرام اور یہ فتوہ دینے لگے کہ ویڈیو جائز فوٹو جائز پڑے پڑے کے قلم بہکے مگر آج بھی اسلام کی کوئی سچی ترجمانی کر رہا ہے تو وہ یہی بریلی والے ہیں اب سوبہ ارسا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جس بریلی کے آلہ حضرت نے مسلمان پچاس سال تک دین کی خدمت کی ہمارے آبا اجداد کے ایمان کو بچایا ہمارے مستقبل کو سوارا ہماری عزت کی لاج رکھی میں یہ کہتا ہوں تم کیسے منانا چاہتے ہو اُرسِ آلہ حضرت سب سالہ کیسے منانا چاہتے ہو تو اگر میری خواہش پوچھو تو آج میں شہزادہ تاجو شریعہ کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں اے سنیوں تمہاری یہ ذمہ داری ہے سر نوے سے لے کر کے پچھانوے تک عراق کے سدام حسین نے امریکہ کو چھکرے پر مجبور کیا تو آج محلے محلے سدام حسین دکھائی دے رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس رضا نے پوری سمیداری کے ساتھ تمہارے لئے سب کچھ لکھا تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سال جو بھی بچہ پائدہ ہو تو نام چاہے جو بھی رکھو مگر اس کے آگے اور پیچھے رضا رضا ضرور ہونا چاہیے رضا رضا ضرور ہونا چاہیے سبان نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ عالی حضرت سبان اللہ اس سال جتنی مزیدیں بنیں سب کا نام رضا مزید ہونا چاہیے ارے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جتنے مدر سے تعمیر ہو سب کا نام جامیہ تر رضا یا مدر سے تر رضا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور سنیوں پڑے احترام اور محبت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب تمہارے یہاں لڑکا پائدہ ہو تو اس کے نام کے ساتھ رضا بھی ہو تو تمہارے دل میں یہ نیت بھی ہو کہ بولا کریم ہمارے بچے کو بڑھا دیں ہمارا بچہ جوان ہو جائے بولا کریم ہم اس کو پڑھا لکھا کر کے عالم بنائیں گے اس لیے کہ دوستو آج آلہ حضرت جو زندہ ہیں وہ علم کی بنیاد پر زندہ ہیں لوگ کہتے ہیں مرکز ہمارا ہے مرکز ہمارا ہے ہم نے دیا ہے رضا کو میں کہتا ہوں سادات کرام کی عظمت کو کروڑ و سلام ان کی جوتیاں میرے سروں کے میرے سر کا تاجہ ہیں مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے آلہ حضرت بائیس سال کی عمر میں مرید ہوئے ہیں اور بائیس سال سے پہلے فتوہ بھی دے دیا ہے اور ہدایت النوح کی عربی میں شرح بھی لکھ دی ہے اور چار سال کی عمر میں بریلی شریف آئے ہوئے بزرگ سے عربی میں گفتگو بھی کی تھی بائیس سال کی عمر تھا بہت کچھ لکھ چکے تھے تو میں یہ کہتا ہوں یہ کرم ہے مدینے والے مصطفیٰ کا یہ عطا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی تو اے لوگوں تمہارے بچے پیدا ہوں اس سال تو انہیں عالم بناو رضا بھی مشن پر لگا دو تاکہ سنیاں زندہ رہے اس طرح سے اگر بچہ اس سال پیدا ہونے والا بچہ اسی سال تک جئے گا تو ہم سو سال تھا لالہ حضرت قصد خالہ مناتے رہیں گے ساڑ سال جئے گا تو ہم وہ بھی مناتے رہیں گے اور دعا کرو کہ یہ سب سالہ حضور تادو شریعہ کی سرپرستی میں ہو جائے تو مزہ آ جائے آج تک ہم یہ کہتے تھے کہ بابی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے کاندے سے کاندھا لگا دو اور دنیا کو یہ بتا دو کہ آج تک ہم صرف کہتے تھے اور آج کے بعد انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے سبار اللہ سبار اللہ بہت کچھ دیا ہے حضور تاجو شریعہ جو اسلام کی خدمات انجام دی اس کو آج کوئی بیان نہیں کر سکتا میں نے امانداری سے بکا ہوں میں نے اپنے شیخ حضور مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ سے ایک بار میں نے پوچھا میں چھوٹا تھا میں نے عرض کیا حضور کہ حضور تاجو شریعہ سے جو لوگ اتنے بھاری بھرکم القاب استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ صرف عقیدت کے بنیاد پر ہے یا حقیقت ہے معاف کریں گے حضور والا تو میرے شیخ نے فرمایا بیٹا سچا یہ ہے کہ حضور تاجو شریعہ کے ساتھ آلہ حضرت کا خصوصی فیضان ہے جو خون تاجو شریعہ کی رگوں میں ہے وہ تو اور لوگوں کی رگوں میں بھی ہے مگر تاجو شریعہ جو تاجو شریعہ نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے آلہ حضرت کا خصوصی فیضان ہے اگر علم کی بہارے نہ ہوتی تو تاجو شریعہ کا یہ جلوہ نظر نہیں آتا مسلم قوم اور ذمہ دار آج آپ نارے لگاتے ہو شکوا تمہیں یہ ہے کہ ہم ترقی کیسے کریں گے آج تم نے مدرسوں پر اونگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہے ہماری جماعت یہ کہتی ہے سنی عوام یہ کہتی ہے کہ بس سنیوں کے جلسے میں جاؤ تو صرف آلہ حضرت آلہ حضرت صرف آلہ حضرت آلہ حضرت اس کے علاوہ سنیوں کے جلسے میں کچھ نہیں ملتا میں کہتا ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آلہ حضرت مجدد اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آلہ حضرت لیکن ساتھ یہ ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ علم پسند بن جاؤ علم پسند بن جاؤ اور سنو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جب میرا نبی مکہ میں اعلان نبوت کرتا ہے تو صرف دو لوگوں سترہ لوگوں کو لکھنا تھا توجہ چاہوں گا علمائی کرام کی بستقریہ ختم کر رہا ہوں جب میرا بریلی کا امام جب میرے نبی اعلان فرماتے ہیں اعلان نبوت فرماتے ہیں تو صرف سترہ لوگوں کو لکھنا آتا تھا اور وہی میرا پیغمبر تئیس سال تبلیغ کر کے جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سبا لاکھ صحبہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے کہ جنہیں لکھنا بھی آتا تھا جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا تم کیا سمجھتے ہو علم دین کو میرے نبی نے رشاد فرمایا اغدعالما او متعلما او مستمیعا او محبا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَحْلِقِ آقا فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا طالبِ علم بنو اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو محبت سے عالم کی بات سننے والا بنو او محبا یہ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَحْلِقِ پانچ میں ناونوں ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے پھر مزی شریف کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں فَقِيهٌ وَاعِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِد ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے ایک عالم آقا فرماتے ہیں مُجَالَسَتُ الْعُلَمَائِ عبادہ عالم کی صحبت اختیار کرنا یہ عبادہ کا عبادہ میرے نبی فرماتے ہیں مَنْ زَارَنِي عَالِمًا فَقَأَنَّمَا زَارَنِي وَمَنْ صَافَحَنِي وَمَنْ صَافَعَ عَالِمًا فَقَأَنَّمَا صَافَحَنِي وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَقَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَن جَالَسَنِ اَجْلَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَّةِ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی زیارت کیا اس نے گویا کہ میری زیارت کی جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور جس نے عالم کی صحبت اختیار کی تو گویا وہ دنیا میں میری مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھا دنیا میں تو قیامت کے دن اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ بٹھائے گا یہ میرے نبی نے فرمایا آغا فرماتے ہیں اے لوگو عالم کے چہرے کی زیارت کرو اس لیے کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے والدین کو دیکھنا عبادت ہے کعوہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے یہ میرے نبی کا ارشاد ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلمی ساعتا من اللیلی خیر من احیائیہا نبی فرماتے ہیں کہ رات کی ایک گھڑی علم حاصل کرنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے یہ میرے نبی نے فرمایا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھا کر کے کیا کریں گے ہمارا بچے یا تو معزن بنے گا یا امام بنے گا اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ معزن کا مطلب بس 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 حضور آخری بات آخری بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر مدرسے میں پڑھنے کے بعد یا تو معزن بنے گا معزن پیٹ بھرنے لائک بھی پیسہ نہیں پاتا ہے میں کہتا ہوں کہ سردی کا عالم ہو برسات کا موسم ہو دنیا سو رہی ہوتی ہے یا کا یک رات کے چار بجے مسجد کے منار سے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو مسلمان بول تیرا سینہ چھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں یہ صدائیں لگانے والا کون ہے یہ مسجد کا معزن ہی تو ہے تم ہی قانت کی نظروں سے دیکھتے ہو تم چاہے جس نظر سے بھی دیکھو لیکن میرا ہم میرے نبی فرماتے ہیں اے اللہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی فرماتے ہیں میری امت کی اولا یا اللہ تم معزنوں کی بخشش فرما دینا نبی نے ارشاد کرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی گردن اس کی ہوگی جو ازان پڑھے گا آخ تم نے امامت کے مسلح کو جس نظر سے بھی دیکھا ہو لیکن تبرِ ظالم قادری عصیرِ تاجو شریعہ جس نظر سے دیکھتا ہے وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ امامت کا مسلح یا وہ مسلح ہے کہ جس پر مدینے میں میرا نبی کھڑا ہوا ہے امامت کا مسلح یا وہ مسلح ہے کہ جس پر صدیق کھڑا ہو گیا ہے تو صداقت کا مطلب سمجھا دیا ہے عمر کھڑا ہو گیا ہے تو عدالت کا مطلب بتا دیا ہے عثمان کھڑے ہو گئے ہیں تو صداقت کا مطلب بتا دیا ہے علی کھڑے ہو گئے ہیں تو شجاعت کے چوہر لٹا دیا ہے ہاں ہاں امامت کا وہ مسلح ہے کہ جس پر کربلا میں فاطمہ کا لال کھڑا ہو گیا ہے تو اسلام پر جان قربان کرنے کا جذبہ دے دیا ہے امامت کا وہ مسلح ہے کہ جس پر میرا گوز کھڑا ہو گیا ہے تو کروڑے لوگوں کی تکدیر کو سبار دیا ہے امامت کا وہ مسلح ہے کہ جس پر میرا قریب نواز کھڑا ہو گیا ہے تو نوے لاکھ لوگوں کو ملک کی کھڑا ہے ہاں ہاں امامت کا مسلح ہے کہ جس پر پہلی کربلا کھڑا ہو گیا ہے تو عشق اس کھڑا ہر گھر لہرا دیا ہے آج تمہیں حریت کی پہچان ہے قوم مسلم اگر تم اپنے مستقبل کو سورتا دیکھنا چاہتے ہو تو فرمان تاجو شریعہ پہ مکمل عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ آنے والا وقت تمہارا ہوگا وما لینا اللہ البلاغ السلام علیکم